دوستو آج کی اس ویڈو میں ہم آپ کے لئے جیٹی وائی سیٹی کا سپر ہیرو فلیش موڈ لے کر رہا ہوں جس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنی گیم میں بھی یہ سپر ہیرو فلیش ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی یہ موڈ اپنی گیم میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور آپ نے اس ویڈو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا یہ سپر ہیرو فلیش موڈ کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کسی بھی بلڈنگز پر ایزیلی آپ چڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پانی پر بھی بہت تیزی سے دوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ روڈ پر دوڑیں گے تو آپ کے راستے میں جتنی بھی وہیکلز کارز یا بائیک آئیں گے یہ بھی اس فلیش کے تکرانے سے بہت دور جا کر گریں گی اور اس کے علاوہ دوستو اس موڈ میں بہت ساری پاورز ہیں جیسے کہ کسی بھی پیڈ کو ایزیلی روک سکتا ہے اور ان کی سپیڈ سلو یا کم بھی زیادہ کر سکتا ہے اس موڈ کو کیسے اپنی اپنی گیم میں ایڈو انسٹال کرنا ہے اور آپ کو اس ویڈو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کے مزید موڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر ویزہ تکر سکتے ہیں جہاں آپ کو اس سپر ہیرو موڈ کی طرح بہت سارے نیو ایمیزنگ موڈ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی تو دوستو اب میں بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے اپنی موڈ اپنی گیم میں ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس فلیش موڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لمنٹ مینگ لڈیووز دیکھنے دکھنے کہا اور ساتھ میں اپنے ایک آئی ایم جو ٹول کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لمنٹ مینگ لڈیو شورت کا دکھنے کام گیا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی لمنٹ مین گردد کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے میں دے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ دونوں فائز ملیں گی ان دونوں کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور اپنی gt y city game کے فولڈر میں جا کر پیسٹ کر دینا ہے آپ کے سامنے کوپی اور ڈیپلیس کو اپشن آئے تو آپ نے فائل کو ریپلیس کر دینا ہے اب آپ نے چلے جانا ہے آئی ایم جی ٹول والے فائل میں اس پر آپ نے رائٹ کلک کر کے اسے بھی ایکسٹریکٹ کر لینا ہے آپ کے سامنے آئی ایم جی ٹول آ جائے گا آپ نے اس پر اب اوپن کر لینا ہے اس کو جیسے ہی اوپن ہوگا تو اب آپ نے سب سے پہلے فائل پر کلک کرنا ہے اور اوپن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی gt y city game کا جو فولڈر ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ یہ والی میری گیم یہاں پڑی ہے میں یہاں اس کو اوپن کر کے اب یہاں آپ کو جو مالل فولڈر نظر آئے گا اپنی گیم میں وہ والا آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے gt y city نام کی فائلز کو اس ٹول میں اوپن کر لینا ہے جیسے یہ اوپن ہوگی یہاں تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آ جائے گا اب آپ نے کمانڈ پر کلک کرنا ہے اور ایڈ پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ایڈ میں جا کے یہ دونوں فائلز آئی ایم جی ٹول میں ایڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے چلے جانا ہے اب یہاں سے میرے والے موڈ میں جو میں نے آپ کو دیا تھا فلیش موڈ والا اور یہاں آپ نے جو ایڈ in gt3.a ای ای ایم جی فولڈر ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اس میں موجود فلیش ڈی ای ای ا 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 فلیش میں کنورٹ ہونے کے لئے ٹائپ کرنا ہے فلیش یعنی کہ ایف ایل ایس ایچ یہ ٹائپ کرتے ہی ٹومی فلیش میں کنورٹ ہو جائے گا اب میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے کسی بیلڈنگ پر چڑھنا ہے اوپر آپ نے پہلے جو اپنی کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے آپ آر شفٹ پریس کریں گے تو یہ بھاگنا شروع ہو جائے گا آپ اسے کسی بیلڈنگ کے قریب لے جائے جہاں پر یہ چڑھے گا اور اسے قریب لے جانے کے بعد آپ نے اپنی کی بورڈ سے جو آپ کا بٹن ہے وہ پریس کر دینا ہے اور یہ خود با خود بیلڈنگ پر چڑھنا شروع ہو جائے گا اور بیلڈنگ پر چڑھ کے یہ بھاگنا شروع کر دے گا اب دوستو اصل میں جب ہم شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کو جو جو رائٹ سائٹ پہ سپیڈ والا اس کی جو لائن ہے وہ نظر آ رہی ہے اگر ہم شفٹ کے بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ بہت تیز بھاگنا شروع کر دے گا اور اگر اس کے راستے میں کوئی بھی کار یا بائک وغیر آئے گی ہو تو ان کو بھی ڈسٹرائی کرتا جائے گا یعنی کہ آپ شفٹ کے بٹن کو پریس کر کے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز کروا سکتے ہیں میں جتنی بار شفٹ کے بٹن کو پریس کرتا جاؤں گا اس کی جو لائن ہے وہ انقریض ہوتی جائے گی سپیڈ والی ہیں اب دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے جو پیپل ہیں ان کی سپیڈ کیسے رکھوا سکتے ہیں پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ سپیڈ کو ختم کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اپنے کی بوڈ سے آپ کا بٹن پریس کریں گے جیسے آپ تو اس بھاگنا ختم کر دے گا اب آپ نے کسی بھی یعنی کہ پیڈ کے قریب جانا ہے اور جب آپ اپنے کی بوڈ سے جو ٹیپ کا بٹن ہے وہ پریس کریں گے تو یہ سلو مو انیبل ہو جائے گا یعنی کہ سب ہی جو پیڈ ہیں وہ رک گئے ہیں اور یہ اپنی جگہ سے نہیں بھاگیں گے اب جیسے ہی آپ اپنے کی بوڈ سے جو وی کا بٹن ہے وہ پریس کرتے جائیں گے تو سلو مو والی جو لائن ہے وہ کم ہوتی جائے گی جس کا مطلب ہے یہ سلو موشن ختم ہوتا جا رہا ہے جب ہم اسے بلکل ختم کر دیں گے تو یہ جو پیڈ ہے یہ آستہ آستہ چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے کی بوڈ سے ایف کا بٹن پریس کریں گے تو یہ پٹیں انکریز ہو جائے گی یہ لائن اور یہ پیڈ چلنا بند کر دیں گے یعنی کہ آپ وی کا بٹن پریس کر کے ان بندوں کو چلا سکتے ہیں سلو مو ختم کر سکتے ہیں اور ایف کا بٹن پریس کر کے آپ سلو مو انکریز کر سکتے ہیں اور اس پوری لائن کو ختم کرنے کے لیے آپ جیسے ہی دفیر سے ٹیپ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ لوگ نارمل حالت میں آ جائیں گے اس موت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فلیش ٹائپ کر دینا ہے دوبارہ سے اور یہ ٹائپ کرنے کے بعد یہ ٹومی نارمل ہو جائے گا